ایک ہفتے کا ٹیم دے دیا ایک ہفتے میں وہ زہر پھیل گیا آگے جو ہے نا وہ بدبو آنے لگی وہ گل گیا ماس ہڈیاں تو جو تھی نا اونلیوں کی وہ تو مشین کے بیچ ہی رہ گئی تھی انہوں نے کہا کہ اپنے میاں کو بولنا ہے بھی اگر وہ جو اپلیکیشن ڈی پیو صاحب سے مارک کروا گیا ادھر دی ہے نا وہ اٹھا لیں ورنہ نہیں تو جان سے مار دیں گے تو اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر نہیں اٹھائے گا تو ہم آپ کی ننگی ویڈیو بنا کر وہ بھی جو ہے نا فیس بک یہ وہ یوٹیوب سوشل میڈیا پہ چلا دیں گے میرے داست کاٹ گیا تھے گریب بندے آنے کے نکے بجن کمانا اللہ کوئی نہیں ہے تو بندے آئی سنو دھمکیں دینا ویڈیو نگی کر رکھے کے اندھر ناٹی 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 چار دنیا سا جنس ان کو انہیں تھے چوکل ہوئے سی انہوں نے تھاں مار دے رہا ہے میں تین بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے کمانے والا اس وقت کوئی بھی نہیں ہے ابھی تک بلکل میں گریب آدمی ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور جو پٹی وغیرہ میڈیسن وغیرہ وہ جو بھی ہوتا ہے نا وہ بھی میں جو کوئی دوست پوچھنے آتا ہے میں اس سے لے رہا ہوں بجبوری کوئی کچھ کرنی پہن دی جسا لے نکے نے کے بچے نے پکھے رہا تو انہوں سوندے نے آپ بھی پکھے سون نہیں دا چھوٹی بچیوں دا دو دی بھی نہیں لے آجان دا بچی پکھی روکے سون جان دی اسلام علیکم ناظرین ماجد علیہ ایدری آپ کی خدمت میں آزر ہے اس وقت مجود ہوں زلہ قصور کی حدود میں جیہا ناظرین اکرام اس وقت میرے ساتھ مجود ہے 38 سالہ محمد یونس صاحب جو کہ ایک مزدور ہے ایک فیکٹری میں محنت مزدوری کر رہے تھے ان کا ہاتھ کٹ گیا ناظرین مشین کے اندر ان کا ہاتھ آیا اور ان کا ہاتھ بلکل کٹ گیا وہ کلپس بھی میں کوشش کروں گا کہ سکرین پر چلاوں آپ وہ بھی ملاحظہ فرمائیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فیک سٹوریز ہوتی ہیں ایسا ناظرین بلکل بھی نہیں ہوتا کوئی بے وکوف نہیں ہے کہ جو آپ لوگوں کے جذبات کے ساتھ اس طرح کھلوار کرے تو ہمارے ساتھ ان کی اہلیہ صاحبہ بھی کھڑی ہیں بشیران بی بی صاحبہ آئیے مزید ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی زندگی کی دکھ بریدہستان انہی کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام اچھا کیسے میداز ہے آپ کے خیریت سے جی اللہ کا شکر ہے اسلام علیکم کیا حال ہے باجی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے باجی اچھا جی تو مجھے یہ بتائیں محمد یونس صاحب آپ کے بچے کتنے ہیں گھر کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے سر میرے چار بچے ہیں تین بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے بیٹی دو ماہ کی ہے بیٹا ایک ساتھ سال کا ایک نو سال کا ایک یارہ سال کا ہے تین بیٹے ہیں سر تو ایک بیٹی ہے میں ایک فیکٹری میں فواد مل سرہاں ڈا گگا روڑ بھائی فیرو ادھر میں سپرویزر تھا تو میرا ادھر آر وی مشین بلو روم میں یہ ہاتھ کٹ گیا ہے لہذا فیکٹری والوں نے کوئی ریلیو مجھے نہیں دیا ہے ایک روپے کا بھی تاون نہیں دیا ہے بلکل بھی جو میرا اپریشن ہوا ہے شیخ زیدہ آسپیٹل اس کے سب کاغذات میرے پاس مجود ہیں ایک روپے کا تاون نہیں کیا ہے وہ بھی سیت کارڈ پہ علاج ہوا ہے میرا یہ ظلم ہے یہ یہ ہمارا محسنہ میں ظلم ہو رہا ہے میرا ہاتھ اگر جس دن چار تری دوسرا مہینہ دن افتا شام چھ باج کے چالیس منٹ پہ آتا ہے اگر اسی دن میرا اپریشن ہو جاتا تو یہ انگلیاں جو ہے نا یہ ادھر سے کٹنی تھی یہ چار انگلیاں تین انگلیاں کنگوٹھا ادھر سے کٹنا تھا یہ جو تلی ہے نا یہ مکمل بچ جانی تھی لیکن یہ ہفتہ لیٹ ہونے کی وجہ تھے اس سے نا زہر پھیل گیا آگے زہر پھیل گیا زہر پھیل گیا ہاتھ زہر کہاں سے یہاں سے پھیل ہے ہاں جی یہاں سے پھیل ہے پھر یہاں سے ایسے کٹ گیا ہے یہ چیچی بچی ہے ادھر سے یہ ہاتھ بچا ہے بس اتنا صاف یہ جو چیچی بچی ہے اس میں بھی نا دیکھ سکتے ہیں کہ راد پڑا ہوا ہے یعنی کہ یہ یہ آپ کی چیچی بچ گیا ہے باقی سارا یہ جو ہاتھ ہے یہ یہ مکمل کٹ گیا ہے مکمل کٹ گیا ہے تو اس میں بھی راد پڑا ہوا ہے مالک جو ہے نا فیکٹری مالک اس کا نام میاں خالد ہے لاہور کا رہشی ہے میری ڈھائی ماں کی سیلری میری اور میرے ورکڑوں کی ابھی تک انہوں نے سیلری تک نہیں دیے سیلری تک نہیں دی؟ نہیں دی یہ تو ناظرین ظلم ہے ان کے تین آدمی آئے ہیں لا ملوم ہے میں ان کو نہیں جانتا میں گھر پہ نہیں تھا انہوں نے نہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور میری بیوی نے آگے سے آواز دیئے پوچھا ہے کہ کون ہو انہوں نے کہا کہ یونس کھاں ہیں اس نے کہا کہ میرے میاں اس ٹائم گھر میں نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولیں ہم نے بات کرنی ہے اس نے کہا کہ میں نے دروازہ نہیں کھولنا ہے میرے میاں گھر میں نہیں ہیں جب وہ آئیں گے تو ان سے بات کر لینا انہوں نے کہا کہ اپنے میاں کو بولنا ہے بھی اگر وہ جو اپلیکیشن ڈی پیو صاحب سے مارک کروا کے ادھر دی ہے نا وہ اٹھا لیں ورنہ نہیں تو جان سے مار دیں گے تو اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر نہیں اٹھائے گا تو ہم آپ کی ننگی ویڈیو بنا کر وہ بھی جو ہے نا فیس بک یہ وہ یوٹیوب سوشل میڈیا پہ ہاں سوشل میڈیا پہ چلا دیں گے ایسی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں مجھے اس وقت جان سے بھی خطرہ ہے یہ بتائیں کہ گھر کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے گزر بسر بھائی چھوٹے چھوٹے بچے نے یہ میرے داست کاٹ گیا گریب بندے ہیں نکے نکے بچے نکے مانا اللہ کوئی نہیں ہے تو بندے آئیسی سنو دھمکیاں دینا ویڈیو نگی کر کے کنے ناٹھ دی ناٹھ تے چار دینی ہے جان سے چوک خروفوا ہے انہار چھوٹی کھنے کی ساتھ Scriptures بڑی بچے کے دانی ہیں پچی ٹرمکیاں کوئی چیز کھانے نہیں ہے چ่وڑی بچے دو دم двух لے سکتے ہیں دو دنی بچے بچے میری پکھیر ہو رہی سی رائنت کے نا ٹی اچھے 받ر stations چھے ہزار دے رہے ہیں cousin چھے ہزاری دی رہے ہیں توا ٹھاوڈے کوئی Опینکیاں رہا جان نہیں کر رہے ہیں اس ناٹھو Daniel وہنا پیچھے اپنے گھریں ادھر ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے وہ تحصیل چشتیاں ظلہ بحاولنگر میں ہیں وہ میرا پتہ لینے کے لیے آئے تھے جو ان سے ہوا وہ تو میرے ساتھ انہوں نے تامن کیا ہے میرے بین بائی آئے ہیں میرے والد صاحب آئے ہیں اور بھی رشتہ دار کافی آئے ہیں پوچھنے کے لیے پتہ لینے کے لیے لیکن ان لوگوں نے میرے ساتھ کچھ بھی ایک رپیہ کا بھی ہوتا ہے وہ بھی تامن نہیں کیا ہے جو مجھے ایمبولیکس اٹھا کے لے کے گئی ہے وہ بھی سرکاری ایمبولیکس ون ون ٹو ٹو پہ کال ہوئی ہے وہ اٹھا کے لے کے مانگے گئے ہیں مانگہ والا نے ریفر کیا جناہ آسپیٹل جناہ والوں نے اگر ٹیم نہ دیتے اسی دن اپریشن ہو جاتا تو یہ تلی میری مکمل جو ہے وہ بچ جاتی انہوں نے اپریشن ایک ہفتے کا ٹیم دے دیا ایک ہفتے میں وہ زہر پھیل گیا آگے جو ہے نا وہ بدبو آنے لگی وہ گل گیا ماس ہڈیاں تو جو تھی نا انگلیوں کی وہ تو مشین کے بیچ ہی رہ گئی تھی تو بلکل میں گریب آدمی ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں نا رینٹ بہت مشکل سے جو مجھے کوئی پوچھنے آتا تھا وہ جمع کر کے وہ میں رینٹ دیا ہے اور جو پٹی وغیرہ میڈیسن وغیرہ وہ جو بھی ہوتا ہے نا وہ بھی میں جو کوئی دوست پوچھنے آتا ہے میں اس سے لے رہا ہوں کانا پھول نگر بھائی فیرو والے انہوں نے میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا جو بھائی فیرو والے ہیں نا چوکی دینہ ناد وہ بلاتے ہیں میں دو دو گھنٹے بیٹھ کے واپس آ جاتا ہوں بات ہی نہیں سنتے ہیں یہی لگتا کہ وہ جو فیکٹری کے مالک ہیں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوں گے شہد ایسا بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ کمپرومیز کر لی ان کے ساتھ مجھے اس کے بات کا تو اندازہ نہیں ہے اچھا وہ دنیا میں تو کمپرومیز کر لیں گے لیکن آخرت میں کس کے ساتھ کمپرومیز کریں گے ارے اللہ کے بندوں حضرت عزرائیل علیہ السلام تو وہ ہیں جو کمپرومیز بھی نہیں کرتے اور کفن تو وہ ہے جس کے ساتھ جیب بھی نہیں لگی ہوئی اتنی دولت اتنا مال اتنا پیسہ اللہ کے بندوں کبر میں لے کے جاؤ گے کیا ایسے غریب لوگوں کو دیکھو میں تو کہتا ہوں کوئی ہمارے چینل کے ذریعے اللہ کا نیک بندہ ان کے ساتھ جڑ جائے نا یہ کیس بھی سٹرونگ کر سکتے ہیں اور اس ظالم کا ڈٹ کے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اچھا اپنا کوئی رابطہ نمبر بتائیں جیس کیش اکاؤنٹ بتائیں دیکھنے والے ناظرین آپ کی ڈریکٹر ہیلپ کریں گے جی زیرو تین سو پورا تیتیس پچانویں تین سو چھپ فیلال مجھے اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ محمد یونس صاحب کو اور ان کی اہلیا بشیرہ بی بی صاحبہ کو اور ان کے بچوں کو آپ لوگ انصاف لے کر دیں گے ان کے کندوں کے ساتھ کندے ملا کے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے حال پر اپنا رحم فرمائے مجھے بہت دکھ ہوا ہے ناظرین اس طرح کی میں سٹوریز کرتا ہوں میرا دل یقین کر ہے خون کے آسور ہوتا ہے جو میں نے ویڈیو دوسری بنائی ہے نا واجد بھائی کے پاس اس میں میں نے پٹی کھول کے بھی دکھایا ہے پٹی کھول کے اب کھول کے نہ دکھائیں تو میں کلپس چلا دوں گا سکرین پہ وہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی فیلال مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ